ایک بڑی علامت ہے جو اپنی خدائی کا دعویٰ لے کر آئے گا اور بنوائے گا اس کے ہاتھ میں ہو جائیں گے قبضوں میں ہو جائیں گے سارے ذرائع پیداوار اس کی طرف یہ پہلا قدم اٹھ چکا ہو ٹریپس کے نام سے معاہدہ ہو چکا کوئی ملک اپنا بیج پیدا نہیں کر سکتا ہو یہ بیج ہم نے ڈیولپ کیے ہیں ان کے ڈیولپنٹ سے پہلے تم ایک ایکر سے کتنی گندو لے چاہتے ہیں آن کتنی لے رہے ہیں کس بنا پر جنیٹکس کا جو کام ہم نے کیا ہے اس کی بنا پر ہو رہا ہاتھ تو ہمارا حق ہے اس کی رائلٹی ہمارے پر آنے چاہیے لہذا صرف اونہ داروں سے ملٹی نیشنل سے خریدہ جائے گا بیج اور بیج بھی وہ دیں گے وہ کہ جس سے جو فصل ہوگے گی وہ بیج نہیں لات سکتے وہ بیج کا کام نہیں کر سکتے جیسے آپ کا معلوم ہے کہ آپ کے ہاں جو گوشت آیا جاتا ہے مرگے کا تو برگا بہت جو ہے مرگا ہو یا مرگی ہو اس کے اندر کوئی وہ کیفیت ہی نہیں ہے ان کے انڈے جو ہے ان سے آپ بچے حاصل نہیں کر سکتے ہے تو انڈا دیکھنے کوئی تو انڈا ہے لیکن وہ بندہ جو ہے اس بچہ تو نہیں حاصل کر سکتے ایسے ہی وہ گندم کا بیج لیں گے لہذا ہے کی گندم لیکن اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس سے جو فصل ہوگے گی اس کا نتیجہ جو ہے وہ بھی آپ لے سکتے یہ ہونا ہے اللہ جانے قدم اٹھ رہے ادھر پھر یہ ہے کہ دابت الارض زمین سے ایک حیوان نمودار ہوگا تو انہیں شک ہوگی اب یہ میں کہہ رہا ہے خرق عادت ہیں یہ چیزیں وہ نہیں ہیں جو ہماری کسی حساب کتاب میں جو باتیں پہلے آئی ہیں وہ تو حساب کتاب میں آ رہی ہیں ساری سمجھ میں آ رہی ہیں سارے چیزیں مشاہدہ انکہ ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ دابت الارض یہ کہتے ہیں کہ کوہ صفحہ اس میں تو نہیں ہے حدیث میں کوہ صفحہ پھٹے گا اور اس میں سے ہیوان دابا وہ ظاہر ہوگا جو اسی لیے فرمایا ہے فَإِذَا وَقَالْ قَوْنُ عَلَيْهِمْ اَخْرِنَّا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْعَرْضِ تُقَلِّبُو تو ہم اندر سے پیٹھ کے چیر کر زمین زمین کے پیٹھ کو ایک ہیوان کو برابط کریں گے جو انسانوں سے بات کریں گے محتوی کریں گے نمبر چار تلو اس شم سے بدل مغرب یہ بھی ہر قیادت سورج تو تلو ہوتا ہے مشرق سے غروب ہوتا ہے مغرب ہے لیکن اس وقت معاملہ الڈا ہوتا ہے یعنی جو کائنات کے اندر جو گڑ بڑ ہوگی کس وقت میں بات آتی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ تو اس پورے سولر سسٹم کو اگر بدل دیتے ہیں تو مشرق مغرب ہو جانا مغرب مشرق ہو جانا یہ سوئی میں جانے والی بات اس کے بعد ہے عیسیٰ ابن مریم کا نزول جس کے بارے میں عیسیٰ ابن مفتیو پیئے یہ نزول ہونا ہے یہ علامات قیامت میں سے حضور نے بیان فرمایا ہے اور قرآن مجید کی جو اسطلاحات ہیں اس کے حوالے سے میں لس قطعی جو ہے وہ میں آپ کے سابدہ لیکھ چکا ہوں پھر یہ آجوج ماجوج کا معاملہ ہے یہ میں ابھی اس وقت زیادہ اس پر بات نہیں کر سکتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد دو کام دو گئے یہودیوں کا قلع قمان ختم تمام یہود ایک ہانتو یہ ہو اور نمبر دو عیسائیت کا ختم ہو جانا عیسائیوں کی نفی کر دیں گے بھئی میں تم مجھے خدا کا بیٹا بنایا بیٹا ہو میں تم کھو خدا کا بیٹا نہیں ہوں میں تم اس کا بندہ ہوں رسول میں نے تم سے کم کہاتا کہ مجھے خدا کا بیٹا بنایا نمبر دو یہ کہ وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے یعنی یہ تم نے خنزیر کب سے کھانا شروع کر دیا میں تو تم کو نکا اجازت دے کر گیا تھا یہ تو شریعت موسوی میں حرام تھا اور میں کہہ کر گیا تھا کہ یہی شریعت تم پر لگو رہے گی آوکم تم نے کیسے ہی آج بھی بہت سے رومن کیتھولکس جو ہے وہ سور نہیں کھاتے وہ اس میں ہے ان کے اندر کچھ نہ کچھ بات جو ہے جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کا کچھ کچھ اصل ان کے ہاں ہے میں تو ایک مرتبہ یہ انیس سو اکتر کی بات ہے چار پانچ دن کے لیے برسلز میں رکا تھا اس لیے کہ وہاں مجھے ایک صاحب نے خط لکھا تھا کہ وہاں ایک نوجوان ہے ابھی اس میمان لائے ہے اور اس کے کچھ مسائل ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں ان کے مسائل حل کریں آپ بھی جا رہے ہیں میں انگلینڈ جا رہا تھا تو واپس ہی پر آپ ان کے ہاں چند دن ٹھہریں میں حیران ہوا بہت سے اس نے مجھے اپنے گھر ٹھہرائی نہیں اس لیے کہ ماں باپ تو اس کے کلسچن تھے اور پوریس کا چیف آفیسر اس کا باپ تھا چیف آف پوریس اس نے مجھ سے ایک دن کھانے پہ بلایا میں اسے برقے ہوتل میں ٹھہرائی اس نے کہا آپ اتمنان سے یہاں کھانا کھائیں اس گھر میں نہ آج تک کوئی شراب کی بول آئی ہے اور نہیں کوئی بوٹی آئی ہے سور رومت کہتے ہیں اب اکرودہ بیٹا تھا عبدالعزیز اس کا نام تھا جو کی اوریجنل تھا پھر اس نے نام رکھا عبدالعزیز وان کینٹر قرآن نام بھی برد پا حالا نحاج دیکھ نحاج خوب سی اٹھائیس سال کی عمر تھی اور اس وقت میں نے دیکھا تھا کہ اس کی فقی معلومات جو ہے میرے معلومات سے دس گناہ زیادہ اس کی وجہ کیا ہے وہ گیا تھا براکوں میں اجھے ٹیچر ملازمت کرنے پیسہ کمانے وہاں وہ مسلمانوں سے اس کا اسلام کی تعلیمات سامنے آئے اسلام لے آئے اب اکلوتہ بیٹا ہے اب باہ باپ کیسٹین کیتھولکس جب وہاں سے واپس آیا تو پھر کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہے لیکن یہ معاہدہ ہے ہم مذہب پر بات نہیں کریں گے بس باقی جو بھی ہے وہ ساتھ لے رہے ہیں لیکن بہہران ہوا مجھے معلوم نہیں تھے اچھا اس کے بعد اس نے جب اسلام کا فیصلہ کیا تو اس کے سامنے سوال ہے کونسی فقہ اختیار کرتی تو اس نے بڑی جو ہے تھوڑو سٹڈی کی ہے تمام فقہوں لی کمپیرک سٹڈی ان کو کرنے کے بعد پھر فائنگل فیصلہ یہ تھا یہ ہمبلی فقہ میں جانا ہے چاروں فقہوں میں سب سے لیٹسٹ ہمبلی ہے یعنی ہنفی نمبر ایک پھر مالکی نمبر دو پھر اس کے بعد شافعی نمبر تین پھر یہ امام احمد ابن حبل اور امام احمد ابن حبل کے زمانے تک احادیث بہت بڑے پیوانے پر جمع ہوئی تھی جبکہ ابھی حضرت امام ابو حنیفہ کے زمانے میں کوئی اتنا زیادہ جو ہے حدیث کا بھی نسکینا نہیں بناتا ہے اسی پر تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ زیادہ حادیث امام ابو حنیفہ کے علم میں نہیں تھی لیکن بجھال ہے کہ ان کا کوئی فتوہ جو ہے کتاب اور حدیث کتاب اور سنت کے خلاف ہو اگرچہ انہوں نے صاف کہا کہ اگر تم پاؤ کوئی ایسی سچی حدیث پختہ حدیث جو میری کسی رائے کے خلاف ہو تو میری رائے کو دیوان پر دے مانگا اور اس صحیح حدیث کبھی بھی محلی کرنے لیکن ویسے اس کے بعد یہ کمال یہ ہے کہ بہت ہی کوئی شاعر معاملہ ہے جس میں ان کا کوئی فتوہ وہ کتاب اور سنت کے منافی ہو یا سنت کے منافی ہو کتاب کے تو سوال پیدا ہی نہیں ہو جاتا کتاب تو ساری ان کے سامنے موجود تھی اس کے بعد یہ ہے کہ یعجوج موجود جس میں میں بتا رہا تھا آپ کو کہ جب عیسائیت بھی ختم ہو گئی یہود ویسے ختم ہو گئے اس تی سال ہو گیا جھڑ کٹ گئی اب عیسائیت گویا کہ اسلام میں زم ہو گئی عیسائیت بہت ہی سے بزم ختم یہودی خون ختم اب یہ طاقت کسی ہو جائے گی تقریبا دو تہائی دنیا آ رہی تمام عیسائی دو عرب کے قریب ہیں ایک عرب نوے لاکھ نوے کروڑ ہو گئی مسلمان بھی ایک کروڑ پچاس ساٹھ لاکھ دو لوگوں کو جوڑنے تھی کتنہ ہو گئے چھے عرب کل آبادی ہیں لیکن اس کے بعد آتا ہے یعجوج موجود کا خروج یہ یعجوج موجود میرے نزدیک چائنہ اور نشیہ ان کی مجموعی طاقت اتنی ہوگی اور یہ اس طرح آئے گی ہر مچائی پر سے اترتے ہوئے پھشلتے ہوئے جیسے انیس سو باسٹھ میں جب غور ہوئی تھی بیٹھن چائنہ اور انڈیا نینکل سیسٹی ٹو میں تو وہ حصفت کا نقشہ جو آئے بھی اخبارات میں پڑھتا تھا یہ تو وہ ہے نا جن کے تعداد کا وہ حجاب نہیں ہے اور رہشیہ اور یہ ملکر جو ہے میرا اندازہ یہ ہے کہ جب پہلے بلحمت العظمہ ہوگی وہ عیسائیوں اور انسانوں کے درمیان اس خود یہ دونوں پاورز نیوٹرل رہے گی لیکن غالباً یہ بات تیہ کر لیں گی کہ ویپنز آف مولٹ جو ہے ماس رسٹرکشن یہ استعمال مت کرو اگر یہ ویپنز آف ماس رسٹرکشن استعمال کرو گے تو ہم میدان میں آ جائے گی اس میں وہ جنگ جب ہو چکے گی پھر حضرت عیسیٰ کو فتح حاصل ہو جائے گی اور پھر یہ کہ یہودیت ختم ہو جائے گی عیسائیت بطور مذہب ختم ہو کر اسلام میں زم ہو جائے گا پھر وہ چالیس مرس کا اہدہ حکومت ہے حضرت عیسیٰ لیکن جب یہ فتح ہو جائے گی ان پر اب ہی آجوج ماجوج آئے گی اور اتنی تعداد میں آئیں گے کہ بہرہ تبریہ جو ہے اس کا سارا پانی پی جائے گا یہ تو اگر آپ کو کبھی اندازہ ہو یا آپ جانے ان لوگوں کو جو ان چینیوں سے واقف ہیں وہ کہتے ہیں زمین پر ہلتی ہوئی کوشی دنوں سے وہ چھوڑی چھوڑا کھا جائے گی جہاں وہ جاتے ہیں وہاں کے جو سارے کتریں ختم ساری بلیہ ختم ہر شئے وہ جو ساپ کھاتے ہیں ہر شئے کھاتے ہیں اور یہ تمام اسٹرین کٹریز پر ہوتا ہے بڑی ڈیلیشیس نشیز ہیں یہ ساپ وغیرہ وغیرہ اور یہ جساں کھا جائے پانی پیائے یہ قتلہ نہیں رہے گا تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس وقت اس میں ایک ایسی بیماری پیدا کرے گا یہ سب مرد جائے گا یہ موجز سے ہوگا یعنی ان کے اوپر فتح جو ہے وہ عام نرائی کے ذریعے سے نہیں ہوگی بلکہ اس کے اوپر فتح جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ سب موجز ایک بیماری پیدا ہوئی سب مرد جائے گا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا بڑی نبی نبی گردنوں والے وہ ان سب کھا جائیں گے جیسے ہمارے ہنگید ہوتے ہیں وہ ان کو ساپ کر دیں گے ورنہ تو یہ ہے کہ دنیا کے ادر جو بدبو اور جو پیدا ہوتا معاملہ اس سے تو وہ نوائل سانی کی مقاموں میں دیں گے ان کے ساتھ کے بعد پھر یہ ہوگا کہ حکومت اسلامی جو ہے پوری دنیا میں حضرت مقصر اسلام کی پہتالیس برس وہ رہیں گے اسی میں وقالن بھی آ جائے گا وہ فلمہد وقالن جو میں نے شروع بیان کیا تھا اسی میں پھر یہ ہے کہ وہ شادی بھی کریں گے ان کے اولاد بھی ہوگی اور پھر دنیا کہ انتقال ہوگا تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرے میں وہی پر جہاں حضور اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دفن مہی پہ ان کو دفن دے اور قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں کہ میں اور یہ تینوں ساتھ تو یہ ہے والات و واقعات بارال اس میں یہ ہے کہ یہ لوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک ہمارے ہاں آج کل کا معاملہ ہے میرے نزدیک ہے میں یہ کہنے پر مجموع ہوں جو رفع و نزول مسیح کو نہیں مانتا وہ کم سے کم منکر حدیث ضرور ہے میں اس سے کم کا فتحہ نہیں دے سکتا اب یہ ہے کہ جو لوگ مہدی کو نہیں مانتے ان کا معاملہ میں مختلف سمجھتا ہوں چند منٹ لے رہا ہوں آپ کے اس لیے کہ ان کی حدیثیں صحیح ہین میں نہیں ہیں بخاری مسلم میں نہیں ہیں اور یہ کہ بارال ان کا معاملہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے حضرت عیسیٰ حضرت عیسیٰ کی آنے جو کچھ ہوگا وہ تمہیں آنے کے سامنے بیان کر دی لیکن یہ ہے کہ حضرت مہدی ہمارے مہدی اس میں خرط عادت کوئی ہے ہی نہیں جیسے ہر صدی کے مجندد ہوتے ہیں آخری صدی کے مجندد وہ ہوگے اور میرے در یہی آخری صدی ہے اور اسی میں حضرت مہدی کا ضرور ہو جاتا ہے سعودی عرب میں کوئی خانہ جنگی ہوگی کسی بادسا کے انتقال کو اور پھر اس کو اگر یہ ظاہر ہوں گے اس وقت ملک کے حالات کو سنبھالنے کے لیے لوگ ان کو زبردستی نکالے گی چھپے ہوئے ہوں گے ایک دھر میں یہ حضرت عمر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک بادشاہ کے انتقال پر یہ خانہ جنگی ہو جائے گا اور ایک شخص مدینے سے بھاگ کر مکہ میں چھپ جائے گا یہ تو ہیں ان کے الفاظ میں توجیح کر رہا ہوں یہ لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو پکتا آیا ہے فطرے کا ہماری قوم پر ہمارے موئی پر تو ان کی شخصیت ایسی ہے کہ یہ بیچ میں آئیں صلح صفائی کرائیں اور وہ جو ہے اس ذمہ داری سے مچ کر بھاگیں گے اور جا کر مزید مکہ میں چھپ جائیں گے پھر لوگ انہیں تلاش کر کے نکالیں گے اور زبردستی ان کے آگ پر بیعت کریں گے ورنہ وہ اتنے بڑے منصف کو اور پھر یہ بھی ہے ایک حدیث میں آتا ہے ایک رات میں ان کی مکمل اصلاح کر دے گا یعنی اگر کوئی پھرابات نقص اور عیب میں ہوا بھی کوئی کمی کو تاہی ہوئی بھی تو اللہ تعالیٰ ایک رات میں اصلاح کر دے گا لیکن ہمارے نزدیک اس کے در کوئی خرق عادت ہے یہ البتہ جو کہتے ہیں اہل تشیعہ وہ خرق عادت ہے کہ ان کے بعد میں امام جو ہے وہ بچپل ہی کے اندر اس خوف سے کہ جو بنو عباس بادشاہ ہیں وہ ان کو قتل کر دیں گے تو وہ ایک غار میں چھپا دیئے گئے اب وہ بارہ سو برس سے اس غار کے در چھپے ہوئے اور اس کے بعد وہ ظاہر ہوں گی وہ امام مہنجی ہوگی اس میں خرق عادت ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ محض خرق عادت کی بنیاد پر ہم اس کی نفی نہیں کریں گے کیوں کیا ہم یہ نہیں مانتے کہ اصحاب کاف تین سو برس تک سوئے رہے ہیں یہ کیا عام بات ہے حضرت عوضی علیہ السلام اللہ نے انہیں موت دی موت اور سو برس کے بعد زندہ کر کے اٹھا لیا تو خرق عادت حضرت عیسیٰ کو ہم اتنا بڑا خرق عادت مانتے کہ اٹھا کر آسمان پر تیسرے آسمان کے اوپر ہیں موجود ہیں اب بھی ہیں شب مراج میں تیسرے آسمان پر حضور کی ملاقات میں سے ہوئیں تو یہ خرق عادت کی بنیاد پر نفی نہیں ہم پہتے ہو سکتا لیکن یہ کہ اس کے لئے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں تو احادیس نہیں کچھ نہیں اس لئے ہم اس کو نہیں مانتے البتہ خود وجود جو ہے حضرت عمدی کا وہ کوئی عجیب بات نہیں وہ تو جیسے پہلے بھی آئے ہیں ہمارے مجددین ایسی مجددد ہو گئے اور دین مچانا کر دیں گے ایک صحیح اسلامی ریاست جو ہے وہ عرب میں خائم ہو جائے گی دوبارہ حضور نے فرمایا وہ عادل اور انصاف سے عرب کو اسی طرح بھر دے گا جیسے کہ وہ اس سے پہلے ظلم اور جور اور زیادتیوں کے اپسے مری ہوئی ہوئی یہ کام ہوگا یہ تو مجددد کا کام ہوتا ہی ہے اس حوالے سے لیکن بارال میں نے پھر بھی کہا کہ اگر احادیس کی کمزوری کی وجہ سے لیکن جو حضرت عیسیٰ کے نفع سماوی اور حضرت عیسیٰ کے نزول کا انکار کرتا ہے وہ کم سے کم میں انہیں اور آگے کوئی فتوہ نہیں دیتا کہ وہ کافر ہو گیا یا یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا لیکن مرکر حدیث کے لائن میں تو وہ لازمت دھڑے ہو گئے کیونکہ اتنی واضح پکی حدیثیں ہیں حضرت مسیح کے نزول کی اور علامات قیامت میں جس طرح ان کا ذکر آتا ہے کہ اس سے انکار جو ہے وہ جب تک آپ پوری حدیث کے ذکیرے کا انکار نہ کریں اس وقت تک ممکن نہیں ہے اقول قولی حضا و استغفراللہ حلیم اللہ علیہ وآلہ 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 موسیقی